سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نوریج پاور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تیرہ ایسے کام کہ جس گھر میں بھی یہ تیرہ کام ہو یا جو انسان بھی ان تیرہ کاموں میں سے کسی ایک کام میں کسی ایک چیز میں بھی مبتلا ہو تو اس کے رزق میں تنگی ہوگی یعنی رزق میں تنگی کے تیرہ اسباب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کا رزق میں کشادگی کا ایک بہت ہی طاقتور تیر بہدف اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا وزیفہ بھی شیئر کریں گے تو مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں آپ نے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک بلکل توجہ کے ساتھ سن دیکھ اور سمجھ لینا ہے اور ان تیرہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس وزیفے کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے انشاء اللہ عز و جللہ اس وزیفے کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارے رزق میں بے شمار براکات ہوں گی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی تو یہ دوست اب بلا تاخیر رزق کی تنگی کے تیرہ اسباب بلکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں لیکن ہر بار کی طرح آپ سے ارز کریں گے کہ صدقے جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیز سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو رزق میں تنگی کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے کچھ اسباب ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو پہلا سبب جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے رات کو جھاڑو نکالنا رات کو جھاڑو دینا خصوصاں کپڑے سے جھاڑو لگانا کپڑے سے رات کو صفائی کرنا یہ بھی ایک تنگ دستی کا سبب قرار دیا گیا ہے اسی طرح بغیر ہاتھ دوئے کھانا کھانا ننگے سر کھانا کھانا اندھیرے میں کھانا کھانا دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا بیٹھ کر کھائیں یا کھڑے ہو کر کھائیں بارال میت کے قریب کھانا کھانا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے گناہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے چار پائی پر بغیر دسترخواں بچھائیں کھانا کھانا نکلے ہوئے کھانے میں دیر کر کے کھانا کھانا آ گیا آپ کے سامنے جیسے ہی کھانا آئے تو اسے شروع کر دیجئے اپنے سامنے رہ کر بیٹھے نہ رہا کریں چار پائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائینتی یعنی جس طرح پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا یہ بھی تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے تو جب بھی چار پائی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو کھانا سرہانے کی طرف رکھیں اور خود پائینتی کی طرف بیٹھیں دانتوں سے روٹی کترنا چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برطن استعمال میں رکھنا ایسے برطن جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو اپنے استعمال میں نہ رکھا کریں کیونکہ یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے اور دوستو اسی طرح ایک اور بہت بڑا تنگ دستی کا سبب رزق کی تنگی کا سبب جو اکثر گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کھانے کے برطن صاف نہ کرنا آج کل اکثریت برطن صاف نہیں کرتی تو جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانے کے برطن کو اچھی طرح صاف کیا کریں اسی طرح بعض دوست اب آپ یہ بھی کرتے ہیں جس برطن میں کھانا کھاتے ہیں اسی میں ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ بھی تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے تو جتنے بھی اسباب جتنے بھی کام آپ کو بتائے گی آپ بلکل توجہ سے سنیے اگر آپ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں تو ان تمام کاموں کو چھوڑ دیجئے تو انشاء اللہ عز و جللہ ہمارے رزق میں بے شمار براکات ہوں گی رزق کی تنگی ختم ہوگی اب جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ وظیفہ بھی بہت ہی طاقتور ہے ایسے دوست احباب جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں آپ نے پوری یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ باق کی رحمت سے با امید ہو کر اللہ باق کے اس نام کا وظیفہ کرنا ہے تو انشاء اللہ عز و جللہ اللہ باق کے فضل و کرم سے اللہ باق اپنی رحمت سے ہمیں بے پناہ رزق عطا فرمائے گا ہماری رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا تو آئیے اب اس وظیفے کو بھی بلکل توجہ سے سنتے ہیں لیکن پھر یاد دلاتے چلیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو سواب کی نیت کر کے جلدی جلدی شیئر کر دیجئے اور اگر آپ اپنے لئے اپنے عزیزو اکاری میں سے کسی کے لئے بھی دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس کے اندر جائیں جس کے لئے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں جس حوالے سے بھی کروانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کمنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گی آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو رزق میں برکت کا وظیفہ تنگ دستی دور کرنے کے لئے رزق میں برکت کے لئے نماز فجر کے بعد نماز فجر ادا کریں پانچ وقت کی نماز ادا کیا کریں صدقہ دیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں والدین کی خدمت کیا کریں چھوٹوں سے محبت کیا کریں تو بہرحال نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا نام یا وہابو دوبارہ سنیے بہت ہی آسان ہے یا وہابو یا وہابو اس اسم مبارکہ کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تری ہنڈرڈ ٹائم تین سو مرتبہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارکہ کو پڑھنا ہے جب آپ اس اسم مبارکہ کو پڑھیں تو اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی اگر آپ کو صحیح آتا ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تو اس عمر کی ترقیب کچھ یوں ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے پھر تین سو مرتبہ یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے یہ اسم مبارکہ پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو انشاء اللہ عز وجلہ روزگار کی پریشانی دور ہوگی دنگ دستی دور ہوگی اب اگر بات کی جائے کہ ہم نے کتنے دنوں تک اس وظیفے کو کرنا ہے اس کو بھی بالکل توجہ سے سمجھ لیجئے اس وظیفے کی مدت ہے چالیس دن چالیس دن لگاتار آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا اس وظیفے کو شروع کیا پھر چھوٹ گیا آپ سے چالیس دن مکمل نہ ہوئے تھے تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس عمل کو کرنا ہوگا پہلے دن سے سٹارٹ کریں شروع کریں اور چالیس دن مکمل کریں تو دوستو امیر کرتے ہیں ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے وظیفہ بھی اچھا لگا ہے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیے سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ کے اپنے چینل نولیج باور کو سبسکرائب کر لیجئے اس عمل کے حوالے سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں دعائیں کروانا چاہتے ہیں اپنے لئے کسی کے لئے بھی تب بھی آپ نے اسے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اگر آپ آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں میرے حق میں یہ کام بہتر ہے یا نہیں تو اس کے لئے ویب سائٹ ہے the knowledgepower.net اس ویب سائٹ کو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں knowledgepower online استخارہ ویڈ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اس ویب سائٹ کو اوپن کریں استخارہ کا فارم فل کر کے سینڈ کر دیں آپ کا استخارہ جیسی ہی ہوگا تو آپ کی ایمیل آئی ڈی پر آپ کو جواب موصول ہو جائے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ